راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو لیلے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں ماذا اللہ اس راہب نے کہا کہ کس کا کہا یہ ان کا نام حسین ہے اس نے کہا رہے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا نام لیتے ہو جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو اسی نبی کے نوازے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو اس نے کہا تس ہزار ترہم دوں گا تمہیں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے یہ آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرے آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ لیکن آؤ تاریخ دیکھو اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا جسم پہ اپنے جا کر کے جو کپلے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے داری مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین سامنے عدب سے بیٹھ جاتا ہے سر مبارک کے سامنے عدب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیئے اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے گرجہ گھر کو چیڑتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ گوا بن جائیے میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اب یہ سر مبارک لے کر یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں جب یہ کافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ کافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لائے گیا ہے کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی کہاں ہاں وہیں کافلہ آ رہا ہے کہاں باہر کوفے کے ٹھہرا دو وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا حضرات کے کھندرات میں اس کافلے کو ٹھہرایا گیا معذر اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میرا سبجتا ہے لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھندرات میں ٹھہرایا گیا ہے میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں حضراتِ گرامی اب یہ کافلہ کھندرات میں ٹھہر گیا ابن زیاد نے پورے کفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا سجاوت کرانے کا حکم دے دیا اور اس نے دھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائٹ سے کھڑے ہو جائیں ایک اس سائٹ سے کھڑا کیا دوسرا اس سائٹ سے کھڑا کیا کہا کہ اب لے کر کہ آؤ یہ کافلے کو لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کافلے کو دیکھ رہے ہیں حضرتِ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرتِ شہربانوں ہیں صبر سے کام لے رہی ہیں اس ظالم ابن زیادر ڈھول بجانے کا حکم دیا وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں آج ہم جنگ جیت گئے ہیں حضرتِ گرہمی اب یہ کافلہ اندر آ رہا ہے دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کھوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے سینہ کھوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے حضرتِ زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے تم ایسے سینے کیوں کھوٹ رہے ہو تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں ہم حسین کا غم منا رہے ہیں تب حضرتِ زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بولایا تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھر کے خط میں بھیجی تھی تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے یا کوفے سے خط بھیج کر کے بولایا جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمہ نوازی کا یہ صلح دیا تم نے یہ صلح دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے چھے ماہ کے اسکر کو بھی شہید کروا دیا ظالموں تم ہی نے یزید کی مدد کی ظالموں تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھمتے ہو خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھارتے رہو خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو حضراتِ گرامی یہ بددعا لگی ہوئی ہے حضرتِ زینب کی یہ ظالم دھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قابلہ جیت کر کے آ رہا ہے ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں امامِ حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے میرے آقا حسین مدینے سے مکہ آئے ہیں مکہ سے کربلہ آئے ہیں میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلافِ شرح ہو کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو حضراتِ گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلابت کرتے آئے ہیں نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں اب یہ قافلہ قفے میں پہنچا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے ابن زیاد چھلی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا امام حسین کے لبہہ مبارک پر گجر جالم چھلی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارکم کھڑے ہو جاتے ہیں رہا نہیں جاتا ہے بولے ظالم چھلی ہٹا لیں میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو گوسہ دیتے ہوئے یہ گوسہ گاہیں مصطفی ہیں ان سے چھلی ہٹا لیں اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دیری دربار میں میری بیزدی کی ہے اس کا سلاح میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں خطل کرا سکتا ہوں انہوں نے کہا اچھا میرے پڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے لیکن نبی کے نوازے کا تجھے خیال نہیں آیا یہ اس نبی کا نوازہ ہے جس نبی کے مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تُو نے میرا پڑھاپے کا تخ لحاظ کیا لیکن نبی کے نوازے ہونے کا لحاظ نہیں کیا یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں